یہ دیکھیں جی یہ میری گوڑڈ جو ہے نا وہ گملوں میں لگائی ہے یہ میری گوڑڈ کا پودا جو نا یہ میں بزار سے لے کے آیا تھا یعنی کہ نرسری سے لے کے آیا تھا یہ گملے بھی نرسری سے خریدے تھے تو یہ پہلے پھول جو ہے نا یہ میری گوڑڈ کے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں جی تو فرینڈ یہ دیکھیں یہ میری گوڑڈ اور ایک یہ کلر دو کلر یہ میں نرسری سے لے کے آیا تھا یہ مجھے تیس سیس روپے کا پودا ملا تھا پودے بلکل چھوٹے تھے اس وقت ان کے اوپر پھول بھی نہیں تھے تو یہ کلر میرے پاس نہیں تھے پچھلی دفعہ میرے پاس ایک ہی کلر تھا اس میں تین کلر ہوتے ہیں اور اس دفعہ میں نے یہ تین کلر جو ہے نا وہ مکمل کی ہیں تو یہ دو کلر یہ لگے ہوئے ہیں یہ ٹوکری میں لگائے ہیں اور تیسرا کلر یہ ہے یہ دیکھیں یہ ہلکا ہے یہ میرا اپنا ہے یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی لگایا تھا اور یہ میں نے خودی بیجو کے ساتھ پہلے اس کی پنیری لگائی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا پھنیری کو یہ ٹوکریوں میں ٹرانسفر کیا ہے اور اب یہ پھولوں کے اوپر آگئی ہیں جی اس کے علاوہ ایک یہ ٹوکری ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ جعفری ماشاءاللہ یہ بھی اپنی تیار کی ہوئی ہے یہ جعفری کے پودے اس کے بھی بیج لگائے تھے بیج لگا کے پنیری تیار کیا ہے اور پنیری کو پھر یہ ٹوکریوں میں ٹرانسفر کیا ہے اور ابھی یہ ماشاءاللہ جو نا وہ پھولوں پہ آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ جعفری کا میرے پاس ایک ہی کلر ہے یعنی کہ ڈبر شیڈ والا اس کے علاوہ ایک کلر میں بزار سے لے کے آئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ مسمری کی پنیری لگائی ہوئی ہے ابھی ایک دو دن میں اس کو بھی گملوں میں ٹرانسفر کریں گے کچھ پنیری ہیں یہ لگائی ہیں ان میں بھی بیج لگائے ہیں ابھی پودے نہیں نکلے یہ دیکھیں میری گورڈ یہ میری گورڈ کے پودے ان کے اوپر پھول ابھی بننے والے ہیں یہ جعفری کا دوسرا کلر ہے جی ایک کلر آپ کو وہ دکھایا ہے اور ایک یہ ہے